ہیلو فرنڈز آج کی ویڈیو میں پرس ملین کو بنائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو پرس ملین میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بہیڑا تربت سفید مستگی ریون چینی ارارو ٹاملا خوش کھر لسیا بادیان سنا مکی سقمنیا ہے سماغ عربی ہے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے میدے اور آنتوں سے فضلات کو خارج کرنا ہے پرانا کانسٹیپیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نزلے میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ جو اجزاء ہیں کتنا کتنا کیا لینا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آملہ خوشک 25 گرام حلیلہ سیاہ 25 گرام اور بہیڑا 25 گرام تربت سفید 100 گرام ہے اس کے بعد مستگی ہے آپ کا 50 گرام سنا مکی 55 گرام بادیان 50 گرام ریون چینی 515 گرام سقمنیہ 375 گرام اراروٹ 300 گرام اور سمغی عربی بھی لگ بگ اسی کے برابر اس میں سے جو میں نے اراروٹ اور سمغی عربی دو لکھ دیئے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں جس سے ہم جو کرس بنانا ہے کیونکہ یہ رابطے کا کام کرتا ہے یہ ہمیں اس کا گھول تیار کرنا ہوتا ہے چاہے تو آپ یہ سمغی عربی لے لیں اپھر اراروٹ لے لیں ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ تربت سفید ہے تربت سفید کیا ہوتا ہے یہ یہ اس میں جو اندر جو پارٹ دکھا رہے ہیں الگ سے یہ پلیٹ میں جو رکھا یہ حصہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے اس کو ہم کوٹ کے الگ کر دیں گے صرف اس کے اوپر کا جو پوست ہے وہ رکھ لیں گے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے کرنا ہے ساری جو خوشک دوائیں ہیں ان سب کو ہمیں کوٹ لینا ہے پیس لینا ہے ایک دم پاوڈر بنا دینا ہے یہ جو آپ کے سامنے پیس آ جا رہا ہے یہ مستگی ہے اس کو اس طرح سے خرل کر لیں گے اب یہ جو دکھا رہے ہیں یہ ہے اراروٹ اراروٹ جو ہم نے لیا تھا اس کو پانی میں جو ہے اس طرح سے solution بنا لینا ہے اس کا استعمال آگے ابھی بتایا جائے گا یہ ساری دوائیں جو ہے صاف کر لیں کوٹ کوٹنا ہے پیسنا ہے چھاننا ہے اس طرح سے تو ہر جو بھی مرکب بناتے آپ کو کرنا ہوتا ہے یہ خرل کر رہے ہیں اب جو ہے آپ کے سامنے ساری پیسی ہوئی دوائیں سامنے موجود ہیں ان کو جو ہے اچھی طرح سے خرل کیا گیا کوٹا گیا پیسا گیا گرائنڈر میں اور اس کو چھان کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا گیا ہے یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں ساری دباؤں کو آپ کے سامنے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ سقمنیہ ہے یہ بادیان پیسا ہوا رکھا مستگی ہے لیلہ سیاہ پیسا ہے سنا مکی پیسا ہوا رکھا ہے کیونکہ ہم نے سمغے عربی لیا تھا سمغے عربی یعنی کہ بھول کا گون اب اس کو جو ہے پانی میں اس طرح سے گھول تیار کر لیں گے ایسا گھول ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا رہے نہ زیادہ گاڑھا رہے باری آتی ہے جو خوشک دوائیں ہم نے پیس کے رکھی ہیں ان سب کو ایک ساتھ ملا لینا ہے اس طرح سے آپ جو ہے ملا لیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے بڑیہ سے مکس کر لیں تاکہ سارے اجزاء جو ہیں وہ پوری طرح سے مل جائیں پاورڈر میں ٹھیک ہے اس طرح سے ملاتے رہیں اور جلدبازی نہ کریں آرام سے اس کو ملائیں یہ دیکھیں کیا کیا ہے یہاں پر دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا وہ اس لیے کر دیا کیونکہ ہمارے پاس دو رابطیں موجود تھے ایک تو بھبول کے گوند کا سولیوشن بنا ہوا ہے اور دوسرا آراروڈ کا اس طرح سے جو ہے ہم نے سولیوشن جو بنایا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملانا ہے پاورڈر میں یہ دیکھیں چمل سے ڈال رہے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کو ہمیں ایک آٹے کی طرح گوندنا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے سے اس کے جو ہے دوا بن ساکے جب ہم اس کو بنائیں دوا جو ہے جب پرس بن کے آئے تو وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے اور یہ اس طرح سے سفید جو آپ کے سامنے سولیوشن ہے یہ گاڑا گاڑا یہ ہمارا آراروڈ کا سولیوشن ہے آراروڈ کا پیسٹ ہے اس پیسٹ کو اس میں جو ہے ملانا ہے اگر آپ کے پاس چاہیں ایک ہی چیز ہے یا تو سمیں غیر بھی لے لیں یا پھر یہ لے لیں دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں اس کو گودھنے کے لیے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے دونوں لیں یہ تو بس یہاں پہ دکھا دیا گیا ہے کہ ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آٹے کو گوندنا ہے بہت اچھی طریقے سے اور آٹے کو نہیں پاورڈر کو تو یہ دیکھیں یہ بنانے کی جو آپ کے سامنے میں مشین ہے اس میں پاورڈر بھر لیا جاتا ہے دبا کے اس کے سامنے والے حصے میں اور اس طرح سے دبا کر کے یہ دیکھئے اور یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے خورس ہماری اس طرح سے تھوڑا سا یہ جو گودھا ہے ہم نے پاورڈر ہی اچھی طرح سے اگر ہوگا تو اچھی ٹکیا بنیں گی پھر اس کو بننے کے بعد سائے میں خوشت کر لیں تھینک کیو